بیاہر کے آرہ میں سی پی آئی نیتا کنہیہ کمار کے کافلے پر کچھ لوگوں نے پتراف کر دیا جس کے بعد کنہیہ کمار موقع سے اپنی جان بچا کر بھاگنے کو مجبور ہو گئے ونیس بھگدر کے دوران کچھ لوگ کار کے نیچے آ کر کچھلے بھی گئے اس دوران کئی لوگوں کو گم بھیر چھوٹے آئے قلوامہ آتنگ کی حملے کی پہلی برسی کے دن دیشا شہید جوانوں کو یاد کر رہا ہے اس موقع پر کانگریس نیتا راہل کاندی نے شہیدوں کو شردانچوی دی ساتھ ہی کئی طرح کے سوال بھی کھڑے کر دیئے نریندر موڈی سرکار کو نشانے پر لیتے ہوئے راہل کاندی نے پوچھا کہ ابھی تک حملے کی جانچ کا کیا ہوا آگر اس سے کسے فائدہ ہوا راہل کاندی نے ٹوٹ کر قلوامہ حملے پر تین سوال پوچھے کانگریس نیتا نے لکھا آج جب ہم پلوامہ کی چالیس سر شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں تب ہمیں پوچھنا چاہیے پلوامہ آتنگ کی حملے سے کسے سب سے زیادہ فائدہ ہوا پلوامہ آتنگ کی حملے کو لے کر ہوئی چانچ سے کیا نکلا سرکشہ میں چھوٹ کے لیے موڈی سرکار میں کس کی جواب پہ ہی تیہ ہوئی راہل کاندی کے ٹوٹ پر بی جے پی کے پرمکتہ سمبیت پاترہ نے پلٹ بھار کیا انہوں نے راہل کاندھی اور گاندھی پریوار پر بڑا حملہ بولا سمبیت پاترہ نے ٹوٹ کر کہا کہ پلوامہ آنریشنز حملہ اور یہ نیچتہ پون بیان ہے کہ کس کو فائدہ ہوا سمبیت پاترہ نے کہا کہ میسٹر گاندھی کیا آپ فائدے کے آگے بھی کچھ سوچ سکتے ہیں ظاہر طور پر نہیں گاندھی پریوار فائدہ کے علاوہ سوچ نہیں سکتا وہ صرف بہت ایک روپ سے بھرست نہیں ان کی آتمایں بھی بھرست ہیں سپریم کورٹ نے دیا یاچیکہ پر راستپتی کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی دوشی وینے شرما کی پیٹیشن خارج کر دی جسٹس آر بھانومتی جسٹس آشوک بھوچنو اور جسٹس اے ایس پوپنہ کی پینچ نے کہا کہ راستپتی نے وینے کی یاچیکہ خارج کرنے سے پہلے سبھی پہلوں اور دستاویزوں کا عدھیان کیا سپریم کورٹ نے وینے کے منورگی ہونے کے دعوے کو بھی خارج کر دیا عدالت نے کہا کہ دوشی کی سامانیہ میڈیکل کنویشن دکھاتی ہے کہ وہ مانسک روپ سے سامانیہ ہے اتر پردیش جب ویدھان منڈل کے 85 ساتھ کے دوسرے دن شکروبار کو بھی ویدھان سبھا کی کاروائی ہنگامے کی بھیٹ چل گئی ویدھان سبھا دیاکش و حیدر نارائن دیکشت جیسے ہی صدر میں پہنچے تو سبھا اور گانگریز سے سدستے پردیش کی قانون ویوستہ پر چرچہ کرانے کی مانگ کرنے لگے ان کی مانگ کو ناکارتے ہوئے ویدھان سبھا دیاکش نے کہا کہ پرشنو ترکال کا سمیں پادت کرنا ورس سدستے کچھ شوبہ نہیں دیتا اس پر سپا اور پسپا نے سدن کا بہشکار کیا سپیکر کے آگرے کو اسفریکار کرتے ہوئے کانگریز سدستے بیل میں آکھائے اور نارے بازی کی امیر کی رازپتی ڈانلڈ ٹرمپ پر اس مہینے تاج محل کا دیدار کرنے آ سکتے ہیں ٹرمپ کے 24 اور 25 فروری کو ڈلی آنے کا کارکرم تیہ ہو چکا ہے رازپتی ٹرمپ کے دورے کو لے کر لگنا ہو اور آگرہ کے برسترہ دکھاریوں کو دلی بلایا گیا ہے شنیوار کو دلی میں ہونے والی بیٹر میں ٹرمپ کے آگرہ دورے کی روپ لیکہ بنائی جائے گی وائٹ ہاؤس سے جوڑے سرکشہ آدھیکاری بھی دو بار تاج کی وزٹ کر چکے ہیں امریکی رازپتی کی باہر یاترہ کو دیکھتے ہوئے تاج نگری میں بھی پشیاسنگ مشینڈی الارٹ پر ہے پچھلے مہینے دو بار ایڈوانس ٹیم نے خیریہ ایرپورٹ سے لے کر تاج محل تک کا نیرکشن کا سرکشہ بیوستہ کا جائزہ لیا تھا علیگرد مسلم یونیورسٹی میں بھلکاؤں بیان دینے کے آروپ میں غرقپور کے ڈاکٹر کفیل خان کے خلاف یوگی سرکار نے بڑی کاروائی کی اترپردائش پولیس اور پشیاسنگ نے ڈاکٹر کفیل خان کے خلاف راسو کا یعنی راسیس رکشہ قانون کے تحت کاروائی کی شکروبار کو ڈاکٹر کفیل خان زمانت پر ریہا ہونے والے تھے لیکن راسو کا لگنے سے ان کی مشکلیں بڑھ گئی ڈاکٹر کفیل خان پر پچھلے بارہ دسمبر کو علیگرد مسلم یونیورسٹی میں ناغرکتہ سنچودھر ادینیم کے خلاف پرداشنگ کے دوران بھڑکاؤ بھارٹون دینے کا آروپ ہے یوپی ایسری ایف نے کفیل کو جنوری میں ممبئی سے گرفتار کیا تھا لگنوں میں سشاند گولف سٹی میں لگنوں بارہ سلٹیشن کے کوشا دھیاکش آدش مشرا پر فائرنگ کا ماملہ سامنے آیا ٹیڈیت کے مطابق آروپی بدماش بدماش دورہ دراصل بائیک پر سوار ہو کر آیا اور کئی راؤنڈ فائرنگ کر کے وہ بدماش فرار ہوئے فلحال پولیس ماملے کی چانچ میں جھٹی ہوئی ہے باگ پت کے بڑھو تلاقے میں ایک نیچی کالیج کے پربندک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی وہیں ہتیا کے بعد پورے ماملے کا سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آیا اس ویڈیو میں چھاتر جیسے ہی دکھنے والے تین لڑکے پربندک سے پہلے پاتچیت کرتے ہوئے نظر آئے وہیں کچھ دیر بعد انہوں نے ان میں سے درسائی کے لڑکے نے پسٹول سے کولی مار دی وہیں پولیس نے اس ماملے میں پی اے فسٹیئر کے چھاتر انشل کو آروپی مانا ہے کوشنگر میں بی جے پی سبھا سد پر دندہارے حملے کی بارداز سامنے آئی پیڑیت کا آروپ ہے کہ کچھ بدماشوں نے پہلے ان کے ساتھ مار پیڑ کی اس کے بعد پیر میں پوری مار کر موقع سے فرار ہوگا وہیں بدماشوں کی پوری کردھو پاس لگے سی سی کی وی کیامرے میں کہت ہو گئی یہ فلحال پولیسز پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے یوپی میں سمپتیوں کے رجسٹری ڈیڈ پر لگنے والے پنچین شرک کے در کو ایک سمان کرتے ہوئے سرکار نے امیر اور غریب کا بھید ختم کر دیا اب سبھی لوگوں کو ایک سمان پنچین شرک دینا ہوگا سبھی لوگوں کو رجسٹری ڈیڈ پر اب ایک پرتیشت پنچین شرک دینا ہوگا موجودہ سمیں میں یہ شرک دو پرتیشت یا عدیق تام بیس ہزار لیا جا رہا تھا اس سے عام لوگوں پر جہاں عدیق بھار پڑ رہا تھا بہنی امیر لوگوں کو راحت مل رہی تھی اسے بشمتہ کو سماب کرنے کیلئے سرکار نے پنچین شرک کو ایک سمان کر دیا سٹامپ اور رجسٹری ڈیڈ پر بھاگ نے اس سمبند میں شاسنہ دیش چاری کر دیا اس کے ساتھ ہی پردیش بھر میں پنچین شرک کی نئی طرح پر بھاوی ہو گئی آر نائن ٹی وی کی خبر کا رازانی لکھناوں میں بڑا اثر ہوا چار مہینوں سے بی جی آئی میں ہوم گارڈز کو دینک بھتا نہیں مل رہا تھا جس کی خبر پر مختصی دکھانے کے بعد بی جی آئی نیدیشک ڈاکٹر رادہ کرشن دیمان نے سنگیان لیا اور ساٹھ ہوم گارڈز کا بھکتان کا چیک ترنت جاری کرنے کا نردیش دیا پردیش کے نیجی آرویدک کالیجوں میں فیس پہوتری کو آیوش منتری حرکسنگ راوت نے ان کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ آرویدک کالیجوں میں پڑھائی کی اچھی سو گذائیں ملے اور موڈرن ڈھنگ سے پڑھائی ہو اس کے لیے کچھ ریایتیں دینی ہوں گی آپ کو بتا دیں کہ پردیش کے کئی آرویدک کالیجز میں فیس پہوتری کو کا بیروہ دراصل کیا جا رہا ہے گیر سینڈ میں کانگریس نے چار دن کے سطر پر آپتی چاہتا ہے کانگریس کے پردیش اپادی اکشہ سوریکان خسمانہ نے صاف کہا سرکار کو گیر سینڈ میں لمبا سطر آئیوجت کرنا چاہیے تھا نا کی چار دن میں اتشری کر دینی چاہیے بھی ان کے انصار چنان پاس میں ہیں سرکار کو گیر سینڈ کی اب یاد آ رہی ہے اور اس لیے گیر سینڈ میں سطر کرانے کا فیصل سرکار نے لیا لیکن اس سطر کو لمبا آئیوجت کرنا چاہیے تھا ان کے مطابق بی جے پی گیر سینڈ کو رازدانی خوشت کرنا چاہیے جس طرح ان کے نیتا بیان بازی کرتے آئے اتراخنی کی لائف لائن کہلانے والی 108 اپاد کالین سیوہ پر بجٹ کا سنکٹ آ گیا 108 سیوہ کے پرباری انیو شرما کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے اس سمیے سے 108 اپاد کالین سیوہ کا شاسن سے بجٹ جاری نہیں کیا گیا جیسے کی سب ہی اور اور 108 اپاد کالین سیوہ پر سنکٹ خڑا ہو گیا شاسن کو پتر بھیج کر جلد ہی بجٹ کی مانگ کی گئی ہے تاکہ 108 جیسی اپاد کالین سیوہوں کو سچارو ڈھنگ سے سنچالت کیا جا سکے اتراخن میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چھے دن بعد رسل بینا آرکشن پرموشن پرکریہ باہل نہیں ہونے سے ناراض جنرل او بی سی ور کے قریب سوالا کرمچاریوں نے کارے کا بہشکار کیا مہین دہرہ دن میں کارے پہشکار کے ساتھ کرمچاریوں نے ریلی نکال کر سچی والے کوچ کیا ویرو درج کروایا اس اوران کرمچاریوں نے منتری دیکھا آرے اور یشپال آرے کے خلاف جم کر ناربازی کی کرمچاریوں نے دونوں منتریوں میں آرکشت ور کے کرمچاریوں کا ساتھ دینے کا ان پر آروپ لگایا مردیش کی راجع منتری ریکھا آرے کے رویے سے جنرل او بی سی ایمپلائیز ایسوسیشن خاصی ناراض ہے ایسوسیشن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ رسٹر پرنالی کے لیے جو کمیٹی بنی ہے ہم اسی کمیٹی کو مانیں گے ان کے انصار اگر ریکہ آرے کے کہنے پر کسی ریٹائیڈ کرمچاری کو کمیٹی میں شامل کیا گیا تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا نہیں کرمچاریوں نے یہ بھی صاف کر دیا کہ اگر کارمی کے ویباق سے اپر مکہ سچی رادہ رتوری سے لے کر ویباق کے چپراسی کو بھی ہٹایا گیا تو جنرل او بی سی ایمپلائیز ایسوسیشن اس کا پورزور ویروت کریں مانونا میں عوید سمبندوں کے چلتے ایک شکتی ہتیا کا معاملہ سامنے آئے پولیس کے مطابقے ایک محلہ نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر ایک پور پریمی کو موت کے خات اتار دیا جانکاری ملنے کے بعد پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر دیا ہے تو یہ ہتیا کے پیچھے پولیس عوید سمبندوں کو ہی موکھے بچے مانوہی ہیں شکارپور کے سرسواتی مندر لاو کالیج میں پولواما کے شہیدوں کی سمیتی میں رکھتان شیویر کا آئیو جن کیا گیا کاریکم کاؤکارٹن کالیج کے پرچارے ڈاکٹر وینود کمار سنگھ نے کیا اس دوران کالیج کے شکشک اور کرمچاریوں اور شاتروں نے قریب چالیس یونٹ رکھتان کیا آترز کے سکندرہ راؤ میں لگن ٹی کھا ایک سمہروں کے دوران ہوئی ہرش پائرنگ کا معاملہ سامنے آیا وہیں پائرنگ کے دوران ایک شخص کی موقع پر موت بھی ہو گئی مرنے والا شخص گاؤں کا ہی اکتہاری مزدور تھا جو سمہروں میں شامل ہونے کے لیے پہنچا تھا اسی بیچ ہوئی پائرنگ میں گولی سیدھے مزدور کے سر میں جا لگی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہرش پائرنگ کے دوران پاس کھڑے ایک مزدور کے سر پر گولی لگ گئی اسے اس کی موقع پر محتوی مرنگ کے پتنی نے پولیس میں تحریر درج کروائی پولیس دورا گیاد پر مقدبہ درج کرنے پر مرنگ کے پریجن آکروشت ہو گئے اور شب کو کازگنگ روڑ پر رکھ کر جام لگا دیا محبہ میں گولابی گینگ کی کارکرداؤں نے اس سمت پر اتر کر پولیس کے خلاف پردرشن کیا اس دوران انہوں نے پولیس پر ان کی مانگ نہ سنے اور چھے مہینے تک شکایت پر کاروائی نہ کرنے کا آروف لگایا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر 2019 میں ایک شخص جبرن نابالک لڑکی کو بھگا کر لی گیا تھا اور اس معاملے میں شخص درج کرنے کے بعد بھی پولیس نے کاروائی نہیں کی راضی آباد کی گھنٹا گھر کوتوالی پولیس نے شار چاتر واہن چوروں کو گرفتار کیا پولیس نے آروفیوں کے پاس دس واہن دو پہیا واہن دراصل برامت کیے اسپیس سیٹی پانیش کمار میشو نے بتایا کہ یہ لوگوں کو مال اور پارکنز تلو پر کھڑے پانوں کو اپنا نشانہ بناتے تھے اور اس کے بعد انہیں میرٹ میں بیچ دیا کرتے تھے اتراخن کے کاشیپور میں ایک شخص کی سندگد حالات میں موت ہو گئی گھٹنا کی جانت کاری ملنے کے بعد موقع پر بہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر مرتک کا دراصل نام محمد آمیر بتایا جا رہا ہے جو رات قریب نو بجے اپنے دوچ کے ساتھ باہر گیا اور اگلے دن صبح چار بجے فون کر کے اپنی حالت خراب ہونے کی بات گئی وہیں اس کے کچھ دیر بعد آمیر خائل حالت میں گھر والوں کو ملا اور اسپتال میں اس کی موت ہو گئی جانپور کے ایک نرسنگ ہوم میں ڈاکٹر کے لاپروہی سے ایک مریض کی حالت کم بھیر ہو گئی پیڑیٹ پکش کا آروف ہے کہ ڈاکٹر کے علاج میں لاپروہی کی وجہ سے مریض کی حالت کم بھیر ہوئی وہیں پیڑیٹ پکش نے علاج کے پیچھے پورا پیسہ ختم ہو جانے کی بات بھی کہی اس معاملے میں پیڑیٹ پریوار نے آئے زلادہ کاری کاریالے میں مدد کی گوہار لگائے گی بلرامپور میں یادریوں سے بھری ہے کہ جی پے کابو ہو کر خائی میں پلٹ گئی حاصل میں تین لوگوں کی موت ہو گئی کئی یادری اس میں خائل ہو گئی خائلوں کو زلاد سنید تے چکے سالے میں بھرتی کروائے گیا موقع پر پہنچی پولیس کاروائی شروع کر چکی پیروز آباد بس ایکسیڈنٹ میں بڑا خلاصہ ہوا خبر مل رہی ہے کہ بس کچھ مہینے میں پانچ بار چالان کھاٹا گیا تھا اس کے بعد بھی بس تین راجعوں میں فرراتے بھر رہی تھی آپ کو بتا دیں بارہ فروری کی رات کو پیروز آباد کے نگلہ ہنگار علاقے میں لگنوں آگرہ ایکسپریس وے پر دردناک سلکھاسا ہوا جس میں چودہ سے زیادہ لوگ کی جان گئی میں پچیس لوگ اس میں کھائل بھی ہوں گا جب کورونا وائرس کھلے کر اتر پردیش سواستے بھی بھاگنے راحت کی سانس لی پردیش میں چین سے لوٹے ایک سٹھ یادیوں کے نمونے لیب میں جانچ کیلئے بھیجے گئے تھے جس میں چپن کی ریپورٹ نیگٹیب آئی اور ابھی پانچ کی ریپورٹ آنی باقی ہے چین سے لوٹے نو سو اٹھ سٹھ یادیوں کے ائرپورٹ پر سپریننگ بھی کی گئی بھارت نیپال سیما پر سیما بل کے ساتھ مل کر سواستے بھی بھاگنے تین لاکھ پچیاسی ہزار لوگوں کی جانچ کی ہے کورونا وائرس کے چلتے انڈو نیپال سیما پر بھی نہ ہاں چینیز ناغریکوں کی نیپال کے راستے بھارت پرویش پر روک لگا دی گئی ہے بھارت سرکار کی اور سے پانچ فروری کو جاری ایڈوائزری کے مدنظر بنبسا نیپال سیما پر ستھ آبرجن چیک پوس پر دینات آبرجن ادھکاری پر بھارت سیما پر لگا تار نظر بنائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی چینیز شخص اس بھارت سے نیپال کے راستے داخل نہ ہو سکے دیرہ دون میں فرزی انشورنس ریکٹ سے جڑا تازہ معاملہ سامنے آئے جس میں ریکٹ کی اور سے لگا تار فرزی کاغذ بنائے جا رہے ہیں جس میں ٹریکٹر کا فرزی انشورنس معاملہ سامنے آیا ماملہ سامنے آنے پر آٹیو نے مالک پر نوٹیس جاری کر دیا تھا پر ٹریکٹر مالک نے آروف انشورنس ایجنٹ پر لگایا ٹریکٹر مالک کی تہریر کے آدھار پر پولیس کی چانچ شروع کو کھائی گیا اتر مدھیا ریلوے پریاغراج کے مہا پربندک راجیب چودری چیترکوٹ پہنچے مہا پربندک نے مخیالے چیترکوٹ دھام کروی اور مانکپور جنکشن ریلوے سٹیشن کا نریکشن کیا مہا پربندک راجیب چودری کے آگمان کو دیکھتے ہوئے ریلوے پریاغراج کے سٹیشن کے اور سے روٹ پر پڑھنے والے سب ہی سٹیشنوں کی صاف سفائی کر دی گئی مخیالے کربی اور مانکپور سٹیشن پریسر کو رنگ روگن کا چمکا دیا گیا مہا پربندک نے یہاں پودھار اوپن بھی کیا اس دورہ باندھا ساساد آرکی سنگھ پٹیل نے راجیب چودری سے ملاقات کر چتھ کود تیرس سل کے لیے ٹینوں کی ویوستہ سمیت اوبر پریچ بنانے پر بھی چرچا پیلی بھید کے آئیورویدک مہا پر تیلے کے پاس پچھلے کچھ دنوں سے شہر کا کودہ ڈالا جا رہا ہے جس کو لے کر آئیورویدک کالیج میں پڑھنے والے سینکڑوں چھاتر چھاتراؤں سہید پالیج کے پروفیسر ان کو بھی مشکلوں سے توچار ہونا پڑ رہا ہے پتایا یہ چاہ رہا ہے کہ آئیورویدک کالیج کے پاس ایک پرانا تالاب ہے جس کو کودے سے پاٹا جا رہا ہے جس کے چلتے بھاری گندگی اور پدل کی وجہ سے لوگ اچھے خاصے پریشان ہیں سنبھل میں ایڈیو پنچائت کی تیناتی کے بعد سینکڑوں کی سنکھیا میں گاؤں والے اور وکاس کھنٹ کے کرمچاری آنشت کالین دھرنے پر بیٹھ گئے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ پربھاری ایڈیو پنچائت گردویال سنگھ پر پھرستہ چار کرنے کے آروف ہیں اور وہیں انہیں ایک بار گمبیر آروف کی وجہ سے بنیا کھڑا وکاس کھنٹ سے ہٹایا بھی جا چکا ہے ایسے میں ہم لوگ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے قرند شہر میں بجلی چوری پکڑنے گئی ٹیم پر گاؤں والوں نے حملہ کر دیا دراصل یہ گھٹنا خورجہ کوتوالی نگرگام اسمہ پور کی ہے جہاں ودیوت کرمچاریوں کو گاؤں والوں نے دوڑا دوڑا کر پیٹا اس ورہاں چار ودیوت کرمی خائل بھی ہو گئے گاؤں والوں نے ٹیم کے پاہروں کو بھی توڑ ڈالا حملے میں ودیوت جہی سمیت چار سنبیدہ کرمی خائل ہو گئے اتر پردیش کے فروغہ باد میں بیتی رات اچانک آراجک تک وہ نے امبیٹ کر کی پراتیما کی انگلی توڑ دی جس کی چانکاری لگتے ہی تناب پیدا ہو گیا آنان فانو میں پولیس و پرشانسرک حملہ موکے پر پہنچا اور انگلی کو پراتیما سے دوبارہ چڑھوا دیا گیا ثانی لوگوں نے آروپیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے بتائے کہ پراتیما تیسری بار شتی رست کی گئی پہلے بھی دوبارے سے توڑا جا چکا ہے پھر اوز آباد کے میڈیکل کالیج میں چودہ سال کی بچی کی بارہ گھنٹے بیچ جانے کے بعد بھی میڈیکل کالیج کے ڈاکٹر یا انیسٹا بچی کو یہاں دیکھنے نہیں پہنچیں پھر بھائی پاری جنوں کا کہنا ہے کہ بچی کے حالت چنتہ جنک بنی ہوئی ہے مراد آباد کے زلہ سپتار پرشانسر میں اس وقت کمپ مچ گیا جب ایک آشا برکر دوارہ ایک گرببتی مہیلہ کی پٹائی کا ویڈیو وائرل ہوا ویڈیو میں آشا برکر دوارہ گرببتی مہیلہ کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے صاف دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سی ایم او ڈاکٹر ایم سی کرگ نے جانچ کی بات گئی ہے وارانسی میں گھر میں چار لوگوں کے شب ملے مرد تک ایک ہی پریبار کے ہیں ماملہ وارانسی کے آدم پرتانک شیطر کا ہے دمپتی کا شب ایک کمرے میں بھندے کے سہارے چھونتا ہوا ملا جبکہ دو بچوں کا شب دوسرے کمرے میں پڑا ملا پولیس موقع پر پاؤنچ کر جانچ میں جڑی ہوئی ہے خودکچی کی وجہ کاروبار میں کھاٹے اور کرس سے پریشانی بتائی جا رہی ہے ایٹابیل کے زرہ کے چہری میں ڈی ایم کاریالے کے سامنے پیڈیتا میرا یادب گروہار سے اپنے دو بیٹیوں کے ساتھ بھوک ہرتال پر بیٹھی ہے پیڈیتا بدوا ہے اور پیڈیتا کا آروپے کی زمین کے بیباد میں اس کے سسرال والوں نے چھے سال پہلے اس کے پتی کے حتیہ کر دی تھی دراصل سسرال والوں نے اس مقدمے میں گواہی نہ دینے کا دباہ پیڈیتا پر بنایا تھا اسی باس سے ناراض ہو کر پیڈیتا اپنے دونوں بیٹیوں کے ساتھ بھوک ہرتال پر بیٹھ گئی امیر پورزلے میں دو یفکوں نے ایک محلہ پر جان لیوہ حملہ کرتے ہوئے سے موت کے خانٹ اتارنے کی پوری کوشش کی معاملہ ذریعہ تھانا کے گرام چندوت کا ہے جہاں اپنے محصرے بھائی کے ساتھ بائیک پر جا رہی یفتی پر جالوں کے ہی رہنے بولے دو دبانگوں نے اچانک فارنگ کر دی گولی یفتی کو لگی آنا سپانہ میں یفتی کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کی حالت کمپیر بنی ہوئی ہے سوشہ ملنے پر پہنچی پولیس سے معاملہ درج کرتے ہوئے آرکنوں کی تالاش شروع کر دی مراد آباد میں کسان نیتا نے پھاسی لگا کر آخمت کیا کر لی مراد آباد کے موڑا پانڈا تھانک شریطر میں پولیس پر تارنا سے پریشان کسان نیتا کی آتمہتیا ماملے میں کسان دھرنے پر بیٹھ گئے پولیس اپیڑن سے دنگا کر نیٹو چوہان کے آتمہتیا کی سوشنا پر پڑی سنکیہ میں بھاگی ہو نیتا مورچری پہنچے کسانوں میں پولیس کوئی خلاف اچھا خاصا آکروش دیکھنے کو ملا کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک مقدمہ درج نہیں ہوگا تب تک شب کا انتیم سلسکار نہیں ہونے دیا جائے گا گونڈا ریلوے سٹیشن کے کچھاری ہلٹ پر ڈیزل بیگن پر چڑھ گئی ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے پیر میں ایک یوک کی جان پر بنائی ہوا یوں کہ کچھ لڑکے شکروار صبح ٹہل نے نکلے تھے اسی میں ایک یوک مہاں کھڑے پیٹھولیوم ڈیزل بیگن پر چڑھ گیا انجن پر چڑھ وہ ٹک ٹاک بنانے لگا تب ہی اوپر سے غزر رہی ہائی ٹینچن لائن کی چپیٹ میں آگیا جس سے وہ گمپی روپ سے جلس گیا یہ دیکھ اس کے ساتھی دور سفاگ نکلے آس پاس کے لوگوں نے اسے اسیلہ سپتال میں بھرتی کرایا جہاں جلسے یوک کی حالت کمپیر بنی گئی ہے گانپور میں مٹھ بیڑ کے بعد پولیس نے پانچ سال کی بچی سے دشکرم کے آروپی کو تبو اچھ لیا مٹھ بیڑ کے دوران اس کے پیر میں گوری بھی لگی اسے کلیانپور سی ایچ سی میں بھرتی کرایا گیا آروپی کے پاس سے بغیر نمبر کی موٹر سائیکل اور تمنچہ کارٹوس بھی پرامت گیا بیڑھور تھانا یکش کے مطابق وہ گروبار رادھ فورس کے ساتھ بلو برڈ تی رہا مندھنا بیڑھور روڈ پر وہاں چیکنگ کر رہے تھے تب ہی مندھنا کی اور سے آروپی بائیک پر آتا دکھائی پڑا پولیس والوں کو دیکھ کر وہ رکا اور بائیک کو یوٹن کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تب ہی پیسل کر گر گیا اور گرتے ہی پولیس والوں پر اس نے فائرنگ کر دی اس پر پولیس نے جوابی کاروائی کی اپیٹ کرنگر کے پولٹی فارم میں بھیشن آگ لگنے سے ہزاروں مرگیاں چل کر مر گئی گھٹنا جہاں گیر گنج تھانک شیطر کے اشرفہ باد گاؤں کی ہے جہاں صبح اچانک حقیات کاروں سے پولٹی فارم میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے دس ہزار مرگیاں چل گئی وہیں سوچا ملنے پر پاہنچی فائر بیگیٹ کی گاہیوں نے آگ پر کابو پایا آگ لگنے سے لاکھوں روپیوں کے نقصان کی آشنکہ باگ پر دزلے کے بڑوت کوتوالک شیطر کی کاشی رام کالوری کی ایک بیلڈنگ کی تیسری منزل پر ایک بند فلیٹ میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے سے فلیٹ میں رکھا دو بہنوں کے دہیچ کا سمان جل کر برباد ہو گیا جس کی قیمت دو لاکھ روپے پتائی جا رہی ہے پیرد کے مطابق آگ لگنے کی سوچنا پولیس اور دمکر ویباغ دونوں کو دی گئی لیکن کوئی بھی وقت سے نہیں پہنچا دلوں میپاسیوں کو ہی خود آگ بچھانی پڑی مدرہ یمنہ ایکسپریس ویپر سرک خاصہ ہو گیا جس میں قرد تیس لوگ کھائیل ہو گئے سب ہی کھائیلوں کو علاج کیلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے ڈریکٹر ڈیوائیڈر سے جا ٹک رہایا اس کارلہ نے یہ خاصہ ہوا یہ سب ہی لوگ مہیلہ کا شملی کرترلی سے آگ راکی اور جا رہے تھے مہیلہ کی موقع ڈیلیوری کے دوران ہوئی تھی اسی دوران ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ خاصہ ہے پکشی پریمیوں کے لیے خاص موقع سامنے آئے جس میں اب سائی بیریان پکشیوں کو کافی قریب سے دیکھا جا سکے گا دراصل گڑوال منڈل وکاس نگم نے آسن چھیل میں بیو پوائنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ دور بھی لگایا جس کا ذریعہ پریٹک اور پکشی پریمی پریدیشی پکشیوں کی گتیبیدھیوں کو نزدیک سے دیکھ سکیں گی جن میں ووٹنگ کا بھی سنچالنگ کیا جا رہا ہے جو کہ پکشیوں کو نزدیک سے دیکھنے کا اور زیادہ بہتر پکل بنے گا آگرہ کے تھانہ پناہ ڈکشیتر میں سیلن کے چلتے ایک مکان گر گیا کچھ ہی دیر میں مکان تاش کے پتھوں کی طرح پر کر گیا خانمت یہ رہی کہ مکان میں آواز کے چلتے گھر کے لوگ پہلے ہی سرکشت باہر نکل آئے مکان گرنے سے علاقے میں ہر کم پو مچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ کافی دنوں سے مکان کے پیلر میں سیلنگ تھی باگ پت میں شادی میں ڈانس کو لے کر دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی دولے کی گھڑ چڑی کے دوران ڈانس کو لے کر ہنگامہ ہو گیا اس دوران ایک گھڑ نے دوسرے گھڑ پر حملہ بھول دیا اس دوران بارات میں آئے کہ شخص نے لڑائی کا ویڈیو بنا کر وائرل بھی کر دیا منارہ کاؤں کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے آگرہ کے اعتماد دولہ تھانک شیطر میں ایک شادی سمہروں کے دوران جم کر قانون کے عادیشوں کی دھجیاں اڑائی گئیں شادی سمہروں کے دوران خود دولہ ہرش فائرنگ کرتا دکھائی پڑا اس ہرش فائرنگ پر پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی گئے